اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ تو عربوں میں اب اس حبیت پیدا ہو گئی ہے خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا نا تو وہ عربیت کی بیس پہ ہوا اسلام کی بیس پہ نہیں کیونکہ اسلام کی بیس پہ اس خلافت کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا کیا ہو گیا بھائی بھائی اسلام کی بیس پہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا کوئی تک بنتا نہیں تھا کہ بھائی اسلام تو بغاوت کو حرام کہتا ہے حکومت کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے اسے قتل کر دو کائنم منکان جو بھی ہو کتنا نیک چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو چاہے بہت کیسے ہوں مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہیں ہونا چاہیے تو اگر وہ اس بیس پہ خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی خلافت ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا خاتمہ انگریز نے جو کروایا جو بعض عرب سب عرب اس میں شامل نہیں تھے بعض عربوں کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پہ کون کر رہے ہیں ترکی ترکی تمہارا بات کیوں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ترکی حرمین کا محافظ کیوں ہے اسلام تو تمہارا ہے ترکوں کا تھوڑی ہے حالانکہ آٹھ سو سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی ہے کوئی کم نہیں ہے یہ آٹھ سو سال جس کو انگریز بھی عظیم عثمانیین کہتا ہے گریٹ عثمانیین انگریز بھی کہتا ہے عظیم خلافت تو اسلام کی بیس پہ یہ میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا شیخ صالح العسیمین رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح بولو نہ نہیں ہوگی اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی مسلم اسرائیل کی جنگ کو گے تو مدد آئے گی اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے میجورٹی میں تھے ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ ادھر عرب میجورٹی میں تھے اللہ ان کی مدد کرتا ابو جہل کی مدد کرتا ابو ابن ملید کی مدد کرتا ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر تو بتاؤ دو عرب اس طرف باقی سارے بولو نا اس طرف ان دو کی کی نا اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ بولو نا بھائی نہیں کیا کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے مسلم کی اسلام کی جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا اس کے لئے عربی ہونا ضروری نہیں ہے تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے